بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردستی بیکری سٹائل چوکلٹ کیک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم ویداؤٹ اوون بنائیں گے یہ کیک بہت ہی زیادہ سوفٹر ڈیلیشیس ہے تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس چوکلٹ کیک کو ویداؤٹ اوون بنائوں گی تو اس کے لیے پہلے پتیلے کو ہم پری ہیٹ کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے آپ ایک پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں رکھ دیں گے وائے سٹینڈ یا پھر آپ اس طرح کی کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اب اسے کور کر کے ہائی فلیم پہ پری ہیٹ ہونے دیں گے سب سے پہلے ہم کیک پین کو آئل سے گریس کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے آپ ایک انچز کا سلور کیک پین لے لیا ہے پٹر پیپر آپ کو کسی بھی سٹیشنری کی شاپ پہ ایزیلی مل جائے گا پٹر پیپر لگا لینے کے بعد اسے ایک بار پھر سے برش کی حد سے آئل سے گریس کر لیں گے اور پین کی جو سائٹس ہیں اسے بھی اچھے سے آئل سے گریس کر لیجے گا تو اب میں نے پین کو آئل سے گریس کر لیا ہے اور اب ہم اس سائٹ پہ کر دیں گے اس میں لائر اکمان رحیم اور اب ہم چوکلٹ کیک کے ڈرائنگ گرینٹس ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے ایک باول کے اوپر رکھ دیں گے چھلنی اور اس میں ایڈ کر دیں گے میدہ 100 گرام اور کپ میں یہ آلموسٹ ایک کپ ہے اور اب ہم میدے کو چھان لیں گے تو اب میں نے میدے کو اچھے سے چھان لیا ہے اور اب ہم اس میں سے 3 ٹیبل سپون میدہ نکال لیں گے تو اب میں نے اس میں سے 3 ٹیبل سپون میدہ نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکو پاوڈر 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں سے جتنا میدہ نکال کر کم کیا ہے اتنا ہی ہم اس میں کوکو پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور اب ساتھی اس میں ایٹ کر دیں گے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون اور اب ان دونوں کو اچھے سے چھان لیں تو اب میں نے ان دونوں کو اچھے سے چھان لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ڈرین گرینز کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسے سائٹ پہ کر دیں اس میں لائر اکمان رحیم اور اب ہم چوکلٹ کیک کا بیٹر پرپیر کر لیں گے تو اس کے لئے ایک باول میں ایڈ کر دیں گے پسیوی چینی ہنڈرڈ گرام اور یہ کپ میں ایک کپ ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے چار انڈے باول میں چاروں انڈے ایڈ کر دینے کے بعد ہم اسے الیکٹرک بیٹر کی ہلپ سے بیٹ کر لیں گے پہلے اسے اسی طرح سے مکس کر لیجئے گا اور اس کے بعد اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کریے گا پہلے ہم انڈوں کو لو سپیڈ پر بیٹ کریں گے اور اس کے بعد سپیڈ کو ہائے کر دیں گے شگر اور انڈوں کو ہم اتنا بیٹ کر لیں گے جب تک کہ ان کا کلر لائٹ نہ ہو جائے اور ٹیکچر میں یہ فلفی نہ ہو جائے تو اب میں نے انڈے اور شگر کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا لائٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ فلفی بھی ہو چکا ہے اور اس ٹیج پہ الیکٹری بیٹر کو ہم سٹاپ کر دیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے آئل ٹوٹے بل سپون ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ونیلہ ایسنس ونٹی سپون آپ چاہیں تو یہاں پہ چاکلٹ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس میں ایڈ کر دیں ڈرائی انگریڈنس جنہیں ہم نے مکس کر کے سائٹ پہ رکھا تھا کیک کے بیٹر میں میں ڈرائی انگریڈنس کو دو سے تین پوشنز میں ایڈ کروں گی اور اب کیک کے بیٹر کو سپیچولا کی ہیپ سے فول کر لیں اور آپ نے بہت ہی آرام آرام سے کیک کے بیٹر کو فول کرنا ہے میں بھی آپ کو فاس پور ورڈ کر کے دکھا رہی ہوں ابھی آپ کو کیک کے بیٹر کو دیکھ کر یہ ہی لگے گا کہ اس میں جو ہے ڈرائی انگریڈنس اچھے سے مکس نہیں ہو رہے لیکن جب ہم اس میں سارے آئٹ کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے تو یہ ایزیلی مکس ہو جائیں گے تو اب میں نے کیک کے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے آئٹ کر دیں گے اپنے کیک پین میں اور اب ہم کیک پین کو ہلکا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں سے ائر ببلز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں اور اب ہم کیک کو بیگ کر لیں گے تو اب ہمارا پتیلہ بھی پھر ہیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھ دیں گے کیک پین اور اب پتیلے کو کور کر کے کیک کو پچھے سے تیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ بیگ کر لیں اور ساتھ ہی میں یہ پتیلے کے اوپر ویٹ کے لیے جو ہے لنگری رکھ رہی ہو آپ چاہیں تو کوئی اور چیز بھی رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک ہمارا کیک ریڈی ہو رہا ہے تب تک ہم اس کے لیے چاکلیٹ گناش ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ڈاک چاکلیٹ کا ایک بار لے لیا ہے اور اس میں سے ہمیں 200 گرام چاکلیٹ جو ہے یوز کریں گے اور اب ہم اسے چھوڑی کی حلپ سے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کرش کر لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ ملک کمپاؤنڈ چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں نے چاکلیٹ کو کرش کر لیا ہے اور اب ہم میرنگ سکیل پہ اسے میر کر لیں گے اور اب میں نے یہاں پہ 200 گرام ڈاک کمپاؤنڈ چاکلیٹ میر کر لی ہے اس میں لائر اکمانی جرہیم اور اب ہم ایک باول لے لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ چلڈ بیپنگ کریم ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ڈاک کمپاؤنڈ چاکلیٹ 200 گرام اور اب اسے اس پیچولا کی حلپ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور چاکلیٹ کو ملک کرنے کے لیے میں یہاں پہ ڈبل بوائلر کا یوز کروں گی آپ چاہیں تو چاکلیٹ کو ملک کرنے کے لیے اسے چند سیکنڈز کے لیے مایکرو ویو بھی کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ چھولے پہ ساؤس پین میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب یہ اُبل چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے باول باول رکھتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھے گا کہ جو پانی ہے وہ باول کو ٹیچ نہ کرے اور اب ہم چاکلیٹ کو کنٹینیوسلی مکس کرتے ہوئے اسے اچھے سے ملٹ کر لیں گے تو اب چاکلیٹ جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں گے آپ چاکلیٹ کو بیچ بیچ میں ایک سے دو بار ہلاتے رہیے تاکہ یہ جلدی سے ٹھنڈی ہو جائے چاکلیٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اسے فریج میں مت رکھئے کہ بس ہم نے اسے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کرنا ہے تو اب مجھے کیک کو رکھے ہوئے almost 30 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کیک جو ہے بیک ہو چکا ہے اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں شیشلک سٹیک بلکل صاف ہے اس کا مطلب کیک بیک ہو چکا ہے اور اب ہم اسے نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے بسم لائر اکمانیڈ رہیم اور اب ہم چاکلیٹ کیک کے لیے آئیسنگ ریٹی کر لیں گے تو اس کے لیے ایک باول میں ایڈ کر دیں گے چلڈ وپنگ کریم 300 گرام اور کپ میں 1.5 کپ ہے یہ اور اب ہم وپنگ کریم کو الیکٹرک بیٹر کی ہلپ سے بیٹ کر لیں گے پہلے ہم اسے لو سپیڈ پر بیٹ کریں گے اور اس کے بعد سپیڈ کو ہائے کر دیں گے اور اب میں نے وپنگ کریم کو دو سے دھائی منٹ بیٹ کر لیا ہے اور یہ اپنی کنسسٹنسی میں کافی تھک ہو چکی ہے اس سٹیج پہ ہم الیکٹرک بیٹر کو سٹاپ کر دیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے چوکلٹ گناچ جسے ہم نے پرپیر کر کے سائٹ پہ رکھا تھا میں اس میں آلموسٹ ہاف چوکلٹ گناچ ایڈ کر رہی ہوں چوکلٹ گناچ ایڈ کر دینے کے بعد ہم اسے ایک بار پھر سے الیکٹرک بیٹر کی ہلپ سے بیٹ کر لیں گے پیچ میں ہم اسے ایک بار سٹاپ کر کے سپیچویلا کی ہلپ سے اس کی سائٹس پہ جو ویبنگ کریم ہے اسے سینٹر میں کر لیں گے اور اسے ایک بار پھر سے الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لیں اور اب میں نے چوکلٹ آئسنگ کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور اب اس میں سٹیف پیکس بھی بن چکی ہیں اور اب ہم اس سٹیج پہ الیکٹرک بیٹر کو سٹاپ کر دیں گے اور اب مجھے چوکلٹ آئسنگ تھوڑی سی ہارڈ لگ رہی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ورن ٹیبل سپون کے قریب دودھ آئیٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چوکلٹ آئسنگ کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اس پہ لائرک ماند رہیم اور اب ہمارا چوکلٹ سپنچ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور اب چوری کی حلپ سے کیک کو کیک پین کی سائٹ سے الیدہ کر دیں اور اب سمپلی کیک پین کو الٹا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کتنی آسانی سے اس پہ سے نکل آیا ہے اور اب کیک کی سپنچ کو اوپر سے لیول کرنے کے لیے اسے سیریٹیڈ نائف کی حلپ سے کٹ کر لیں گے اور اب اس پنچ کو اٹھا کر سائٹ پہ کر دیں آپ چاہیں تو اسے ڈیکوریشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم کیک کی سپنچ کو دو لیول میں کٹ کر لیں گے تو اب میں نے کیک کی سپنچ کو دو لیول میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اس میں لائر اکمان الرحیم اور اب ہم کیک کے لیے شگر سیرپ ریڈی کر لیں گے تو اس کے لیے ایک باول میں ایڈ کر دیں ہاف کپ پانی ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے چوکلٹ گناش ون ٹیبل سپون اور اب اسے پانی میں اچھے سے مکس کر لیں پانی میں چوکلٹ گناش کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسے بھی سیرپ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے مکس کر کے سائٹ پہ کر دیں اور اب ہم کیک کے اوپر چاکلیٹ آئیسنگ اپلائے کریں گے تو اس کا کلر مجھے ہلکا سا لائٹ لگ رہا تھا تو اس کے لیے میں یہاں پہ براؤن فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں تین سے چار دراب براؤن فوڈ کلر کے ایٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر دیں بسم لائر اکمان رحیم اور اب ہم کیک کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ کیک ٹرن ٹیبل لے لیا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر ہاں تھوڑی سی فروسٹنگ لگا دیں گے اور اب اس کے اوپر رکھ دیں چاکلیٹ سپنچ اور اب ہم چاکلیٹ سپنچ کو شگر سیرپ کی ہلپ سے سوک کر لیں گے سوری میں یہاں پہ چاکلیٹ سپنچ کو شگر سیرپ سے سوک کرنا بھول گئی تھی تو میں نے غلطی سے جو اس پہ فروسٹنگ لگا دیا اسے میں نے ہٹا دیا ہے اور اب ہم اسے شگر سیرپ سے سوک کر لیں گے چوکلٹ سپنچ کو شگر سیرپ سے اچھے سے سوک کر لینے کے بعد اس کے اوپر لگا دیں گے چوکلٹ آئسنگ اور اب اسے سکریڈنگ نائف ٹول کی حلپ سے چاروں سائٹس پہ ایونلی سپریڈ کر دیں اور اب میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے چوکلٹ چپس یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو ایڈ کر دیجئے گا ادروائز آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اور فراسٹنگ لگا دیں گے اور اب اس چوکلٹ آئسنگ کو بھی پھیلا کر چوکلٹ چپس کو کور کر دیں اور اب ہم اس کے اوپر کیک کا دوسرا سپنچ رکھ دیں گے اس سپنچ رکھنے سے پہلے اس کے نیچے یہ جو بٹر بیپر ہے اسے ریموف کر دیں اور اس سپنچ کو اسی طرح سے ہم الٹا کر کے رکھیں گے اور اسے ہلکا سا پریس کر دیں اور اب دوسرے سپنچ کو بھی چوکلٹ شگر سیرپ کی حلپ سے سوک کر دیں اور اب ہم اس کے اوپر بھی فراسٹنگ اپلائے کر دیں گے کیک کے اوپر بھی فراسٹنگ اپلائے کر دینے کے بعد اسے بھی سکریڈنگ نائف ٹول کی حلپ سے اچھے سے چاروں سائٹس پہ ایونلی سپریٹ کر دیں اور اب ہم فراسٹنگ کیک کی سائٹس پہ بھی اپلائے کر دیں گے اور اب ہم کیک کی سائٹس کو نیٹ کر لیں گے تو اس کے لیے میں یہاں پہ یہ والا سکریپر یوز کر رہی ہوں سکریپر کو سیدھا رکھے کیک ٹرن ٹیبل کو کماتے جائیں اور اب میں نے کیک کی سائٹس کو نیٹ کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر یہ جو ایکسٹرا فروسٹنگ نکل آئی ہے اسے سکریڈنگ نائف ٹول کی ہیلپ سے اس طرح سے باہر سے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی ایکسٹرا فروسٹنگ کو ریموو کر دیں اور ہر بار آپ اس کے اوپر سے ایکسٹرا فروسٹنگ کو ریموو کر دینے کے بعد سکریڈنگ نائف کو ساف کر کے اسے یوز کریے گا اور اسے ساف کرنے کے لئے میں یہاں پہ کپڑے کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں نے کیک کو اوپر سے جو ہے وہ اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لئے پس میں لائر اکمانر رحیم اور اب ہم پائپنگ بیک ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پائپنگ بیک لے لیا ہے اس میں سمپلی نوزل کو ایڈ کر دیں گے میں یہاں پہ یہ والی سٹار والی نوزل یوز کر رہی ہوں اور اب ہم پائپنگ بیک کی ٹپ کو آگے سے سیزر کی حیب سے کٹ کر لیں گے اور اب ہم سمپلی پائپنگ بیک کو گلاس میں رکھ دیں گے اور اسے پلٹ کر اس طرح سے الٹا کر دیں اور اس میں ڈال دیں گے چاکلٹ فروسٹنگ اور اب ہم پائپنگ بیک کو پلٹ کر سیدھا کر لیں گے تو اب یہاں پہ ہمارا پائپنگ بیک ریڈیو چکا ہے اور اب ہم اسے کیک کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اس میں لائر اکمان رحیم کیک کو ڈیکوریٹ کرنے سے پہلے اسے کیک ٹرن ٹیبل کے اوپر سے اٹھا کر کیک بوٹ پر ٹرانسفر کر دوں گی تو اس کے لیے میں یہاں پہ سیریٹڈ نائف اور سکریڈنگ نائف ٹول دونوں یوز کر رہی ہوں اور اب کیک کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اٹھا کر کیک بوٹ پر رکھ دیں گے اور اب آرام سے اس کے نیچے سے سکریڈنگ نائف اور سیریٹڈ نائف دونوں کو نکال لیں اور اب میں نے کیک ٹرن ٹیبل کو بھی صاف کر لیا ہے اور اب ہم اسے اوپر سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اور اب کیک کو اوپر سے میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور اب ہم کیک کی نیچے والی سائٹس پہ بارڈر بنا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کیک کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر لوں گی تو اس کے لئے میں پہلے اس کے اوپر نشان لگا رہی ہوں اور اب میں نے کیک کی اوپر جو لائنز بنائی ہیں اس کی لائنز کے اوپر میں چوکلٹ چپ رد دوں گی اور اب اسی طرح سے دوسری لائن میں ڈاک چوکلٹ چپ کی بنا دوں گی تو لیجی تیار ہے ہمارا مزیدار سا بیکری سٹائل چوکلٹ کیک ویڈاوٹ اوون میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو اس سے لائک کر دیں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اب میں آپ کو کیک کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ